السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہم سورة الحجرات آیت نمبر سکس کو دیکھیں گے اور اسے اسبات لیں گے رب زیدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا ان جاءكم فاسقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا ان تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ یا ایہا الَّذین آمَنُوا جو آمَنُوا ایمان لائے ہو ان اگر جاءكم لائے تمہارے پاس فاسقٌ کوئی فاسق بِنَبَئٍ کسی خبر کو فَتَبَيَّنُوا تو تحقیق کر لیا کرو ان کے تُصِيبُوا تم تکلیف پہچاؤ قومًا کسی قوم کو بِجَهَالَةٍ جِهَالَت سے فَتُصْبِحُوا فَتُصْبِحُوا عَلَى اُوپَرْمَا اس کے جو فَعَلْتُمْ کیا تُمْنَي نَادِمِينَ نَادِمَ تو بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے اور ہماری ڈی ٹو ڈی لائف کیلئے بھی بڑا اچھا اس سے ہم لیسن لرن کرتے ہیں بنیادی طور پر تو اس آیت کا ایک بیگراؤنڈ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے سمجھنے صحابی کو دے جا تھا کوئی قبیلے میں جائیں اور جا کے زکاة حصول کریں لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے میسج کنوے نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی نا ان کو خوف سا محسوس ہوا یا ڈر گئے وہ واپس آگئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی کہ مطلب انہوں نے انکار کر دیا زکاة دینے سے اور اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگی پسند نہیں آئی اور آپ نے سوچا کہ اس پہ تو ان کو اکاؤنٹیبل ہے ان کو تو جا کے پوچھنا چاہیے لیکن ابھی یہ ارادہ کر ہی رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادھر سے ایک وفت آ گیا اور انہوں نے پھر بتایا کہ نہیں ہمارے پاس تو یہ آئی نہیں ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پر زکاة کیسے لیتے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انہوں نے تو میسج کنوے ہی نہیں کیا تھا ہم اس طرح سے یہ بات پتہ چلی اور اس طرح سے اس آیت کو ہم اس کی بیگراؤنڈ کو سمجھتے ہیں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بے بنیاد خبر پر یقین نہیں کر لینا چاہیے بلکہ اگر ہم اس ایک بے بنیاد خبر پر یقین کر لیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ بڑی مس انڈرسٹانڈنگ کریئٹ ہو سکتی ہے کوئی بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے تو یہ ایک طرح سے اللہ سوالہ تعالیٰ نے ہمیں سوری ہدایت دے دی ہے ایک طرح سے ہمیں یہ انسٹرکشن دے دی ہے کہ جب بھی کوئی اہم خبر ہو جب بھی کسی سے بھی کوئی بات سنیں جب بھی کوئی آ کر آپ کو کسی کے حوالے سے کوئی بات کہیں تو اس میں سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے یعنی تحقیق کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس کی چھان پٹک کر لیں اس کے بارے میں جان لیں انمیسٹیگیر کر لیں کہ آیا یہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے پہلے اس خبر کو پرکھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ آیا درست ہے یا نہیں درست ہے اور آج کل کے دور میں جیسے ہمارے پاس موبائل گیجٹس ہیں ہماری ڈیوائسز ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس میسیج آتا ہے ہم اس کو آگے فوروڈ کر دیتے ہیں یا کسی نے کسی فرینڈ کے بارے میں کوئی بات کی ہوتی ہے تو ہم اس کو بنا تحقیق کیا اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اور پھر اس میں سٹاننگز کریٹ ہوتی ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا اور دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے ایسا کہا تھا تو اس کا ایک اصول بس ہمیں اپنا لینا چاہیے چاہے ہم کہیں سے بھی کوئی خبر سنیں چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی کے حوالے سے ہو چاہے کسی اور کے بارے میں ہو چاہے وہ کوئی پولٹیکل ہو چاہے وہ سوشل ہو چاہے وہ کسی بھی نویت کی ہو جب تک ہم خود اس کے بارے میں حقیقی طور پر جان نہ لیں جب تک ہم اس کے بارے میں براہ راست دوسرے شخص سے جو اس میں انوالفہ سے پوچھ نہ لیں ہمیں وہ بات آگے نہیں بتانی جائیے کیونکہ اس سے بہت زیادہ مسلنسٹاننگ کریئٹ ہو جاتی ہے اور اس سے آپس میں خلافات بڑھ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ پھر تم اس پر شرمندہ نہ ہو یعنی کہ بغیر تحقیق کے اگر کوئی بات تمہیں پتا چلی ہے اور تم نے اس پر کوئی ایکشن لے لیا ہے اور وہ بعد میں پتا چلا کہ تم غلط ہو تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ تمہارے لیے باعث شرمندگی ہو جائے گا تمہارے لیے جو ہے وہ ایک ایسی بات ہو جائے گی کہ تم اس پر نادم ہو گئے لہٰذا اپنے آپ کو ندامت سے بچانے کے لیے یہ بہتر ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ پہلے کر لیا جائے اس کو ون ٹو ون بیسز پہ ڈائریکلی بات کر کے اس کا پوچھ لیا جائے کہ کیا یہ بات جو مجھ تک پہنچی ہے یہ ایسی ہی ہے اور سچی بات یہ ہی ہے کہ مس انڈسٹینڈنگز کی ہی وجہ سے کہ شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور آپس میں اختلافات ڈالتا ہے ڈسٹنس ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان باتوں سے بچائے اور ہمیں ٹرو سینس میں ان آیات پہ عمل کرنے والا بنائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ